یوں دل کی بات کہنا تو مشکل ہے فراز یوں دل کی بات کہنا تو مشکل ہے فراز اس کے تقریر میں حصہ لو اور سب کہہ دو جنابِ صدر میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سب کہہ دو میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے سب کہہ دیا تو اس پندان میں موجود تمام لڑکے اپنی بیلتیں نکال کر اور تمام لڑکیاں اپنے جوتیں اتار کر مجھے لال پیلا کر دیں لیکن مجھے اس کی قطن پرواہ نہیں کیونکہ میری آج کی تقریر تو جناب پریسپل صاحب عبدالقدوس ہان اور وائس پریسپل لیاقت علیہان کے نام تو بالکل بھی نہیں بلکہ میری آج کی تقریر تو اپنا ٹھوز چٹکانہ پنجابی لہجہ چھپائے دیمی دیمی انگریزی بولنے والی جنابین اسادزہ کے نام ہے میری آج کی تقریر جناب کیڈٹ کالیج ہمک کی بنکر کیری ڈبوں میں بیٹھے نفیز مزاج لوگوں کے نام ہے میری آج کی تقریر تو جناب کیڈٹ کالیج ہمک کی تمام چھوٹی بڑی پیاری پیاری گول مٹول آنکھوں والی بلیوں کے نام ہے جنابین صدر میری آج کی تقریر میرے ہوت کے بچپن کے نام ہے جب میری امی خندوریوں سے میرا تریپی سوٹ بنایا کرتے تھے میری آج کی تقریر ان رولتے ہوئے پریفیکس کے نام ہے اور مازد کے ساتھ میری آج کی تقریر گینگسٹر سوری سوری مونسٹر بھیڑ بوائے کے نام ہے جناب صدر چونکہ سب قہدو کا انوان ہے تو کیوں نہ اپنی آپ بیٹی بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں سے گھر کیا دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی اب اے او اچھے باپ کی گندی اولاد میں سمجھ گیا کہ اب حضور مجھ سے محاطب ہے جناب والے سر کو چکائے آہستہ آہستہ قدم قدم اٹھائے ان کے سامنے پیش ہو گیا لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کہی کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا تم جوان ہو کیوں نہ تمہاری شادی کر دی جائے جناب والا میں ہش بہت ہوا میرے اببا حضور نے موقع کی نزاکت کو بانگتے ہوئے میری منگنی کروا دی میں ہش بہت تھا اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ میں عشق بھی کمال کرتا ہوں میں عشق بھی کمال کرتا ہوں آئی لب یو لکھ کر سینٹ ٹو آل کرتا ہوں جناب والا جب پھر کیا تھا فرماسے شروع میرے ہونے والی بیوی نے فون کر کر کہا کہ میرے کتے کے لیے کیک لے کر آؤ میں دورتہ دورتہ دکاندار کے پاس گیا میں نے کہا بھائی میری ہونے والی بیوی کے کتے کے لیے کیک ملے گا تو دکاندار تو حاضر جواب نکلا فیل پور بولا بھائی یہیں کھیں گے آپ ایک کر کر دیں جناب ساتھ جب مجھے کتا کہا گیا مجھے بہت غصہ آیا غصے میں آگ بگولا ہو کر گھر کی طرف چل پڑا اچانک ایک اور پیغام آدم کا مجھے میری بیمی فون کر کر کہتی ہے کہ اگر میں پاکستان کے بلندے والا پہاڑ کےٹو کی چوٹی پر جار جاؤں تو آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں آپ بھی بتائیے ایک کھٹا کھٹا نوجوان نہیں نہیں ذرا ٹھہریے ایک دبلہ پتلا حسین و جمیل لڑکاوں سے کیا دے سکتا تھا میں نے بھی جواب میں دے ڈالا جنابے والا شادی ہو گئی لیکن شادی کے بعد جکڑے روز کا معمول بن گئے کبھی دفتر میں جگڑا کبھی کار میں جگڑا کبھی بیگم سے جگڑا کبھی اسسٹنٹ فیمیل سے جگڑا الگر جگڑا جگڑا اور جگڑا ان جگڑوں سے تنگ آ کر میں نے انٹرنیٹ کی مدد لینا حاصل ضروری سمجھی نیٹ کھولا تو زون کی مچھوڑی پڑھی سب کہہ دو میں نے بھی دل کی بات کہہ ڈالی تو جواب آیا تو جواب آیا جنابے والا میری شادی کے بعد مجھے پہلی ہوشی تب نصیب ہوئی جب میرے ہاں منہ کی پیدائش ہوئی لیکن وہ جون جون بڑا ہوتا گیا میرے ناک میں دم کرتا گیا جنابے والا اس کی پرورش کی سمداری اس کی ماں نے اٹھائی اور کچھ یوں کی ایک دفعہ میرے پاس آ کر کہتا ہے اب بابا ہم سانس کیوں لیتے ہیں میں نے کہا بیٹا سانس زندہ رہنے کے لیے لیا جاتا ہے تو کہتا ہے امی تو کہتی ہے سانس سر لینے سے پیٹ اندر باہر ہوتا ہے جنابے سانس پھر کیا تھا ایک اور دفعہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ ابو ابو آپ کالا جادو جانتے ہیں میں نے کہا نہیں بیٹا میں تو نہیں جانتا تو ماں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اتنی بڑی بلا پکڑی کیسے تھی جنابے والا آپ ہی بتائیے ایسی شادی کو اور ایسی بیوی کو دیکھ کر انیس سو نوے کی دہائی میں بننے والی فلم کے وہ گیت یاد آتے ہیں کہ نہیں جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے اس کو نبا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے شادی آنسوات